آپ نے پہلے بکواز کی درامے کی میں کہہ رہا ہوں نکاح درامہ کرنے کا کیا مانا ہے وہ درامہ نہیں ہوتا وہ نکاح ہوتا ہے یہاں پیسوں کی بات آپ نے ساکر پہنے کی ہے ایک بار کا ایک سے نکال آپ سنے لے اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے انہوں نے جو تین سے چار درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کے نہیں دی تھی مجھے آپ کے عقل کے اوپر حرانگی ہو رہی ہے حرانگی مجھے بھی بہت ہوتی ہے سنے سنے میں بہت جواب دے رہا ہوں آپ نوجوان نسل کو فائشہ عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں مفتی عبدالعومان صاحب کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی تکلیاں دوسرا مولوی کیا کہتے ہیں کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا مفتی عبدالکوی صاحب کیا کہتے ہیں یہ شزا دیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا چاس لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں یہ دمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو خیبہ ست ہو سننے آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے اگر مفتی عظم پاکستان کا نشعہ ورطمباکو والاپان حلال ہے اور اگر نسوار شیخ الحدیث پتھان کی حلال ہے پھر الکوہل بھی حلال ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں مفتی عبدالکوی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا اور انہوں نے ایک بڑا انوکھا فتوہ دیا بلکہ فتوہ دیئے جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی بحث شروع ہو گئی اور چیزیں وائرل ہوئیں اور سٹوریز آئیں تو آج ہم نے دوبارہ احتمام کیا مفتی قوی صاحب کو بلایا اور ان کے ساتھ ہم نے بلایا مذہبی سکالر ہیں عویس عزر قادری صاحب مفتی صاحب آپ نے پشری دفعہ جو جائز قرار دیا زنا کی ایک صورت نکال لیا آپ نے اور اس کے اوپر ایک بڑی گرمہ گرم بیس ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے تو آپ اس موقف کے اوپر ابھی تک قائم ہیں زنا زنا ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے میرا قرآن کہہ رہا ہے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا کون سا تعلق ہے جو نکاح کے زمدے میں آتا ہے کون سا تعلق ایسا ہے جو زنا کے زمدے میں آتا ہے زنا کے زمدے میں کیا آتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے وہ زنا ہے جو محترمہ کسی کے نکاح میں ہے آپ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ تعلق قیم کرنے کی کوشش کریں گے یہ زنا ہے پہلے مزدوری طے کر لیں کہ اتنے پیسے اتنے پیسے اتنے پیسے پھر وہ محترمہ آپ کے پاس آ جائے اس کے ساتھ آپ جو کچھ کریں گے یہ زنا ہے آپ نے کہا کہ لڑکی لڑکا اگر راضی ہیں تو وہ زنا نہیں ہے آپ ویڈیو موجود ہیں ویڈیو موجود ہیں آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا آج بھی کہہ رہا اس حل نے نظرہ یہ کہہ رہا درمیان میں مداخلت کرنے کا یہ مانت تو نہیں ہو درمیان میں آپ اس موقع پہ کہا ہے میں موقع وہی بتاؤ گا جو اہل سنت کا موقع ہے نکاح ایک عقد ہے معیدہ ہے کنٹریکٹ ہے یعنی عقد نکاح ہو جاتا ہے دل ایجاب والقبول محترم اور محترمہ کی رضا مندی سے ہم اہل سنت کے ہاں خضور الشاہد ہیں کم از کم دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے اہل تشیع کے ہاں بغیر اس گواہ آپ نے گواہوں کا ذکر نہیں کیا میرے بچے میں اب جو بیان کر رہا ہوں میں اس دن والا مفتی عبدالکوی اور تھا آج اور نہیں نہیں یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے میرے بچے میں جب سامنے بیٹھو خدا نہ خواہ جا میں دنیا سے چلے تو نہیں کیا کہ آپ میرے فالوور سے پوچھیں میں آج وضاحت کے ساتھ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو دھاندلی کیا اس دادلی کو واضح کروں دادلی نہیں ہے آپ کے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے آج میں جو بہ رہا ہوں وہی مفتی عبدالکوی نہیں ہوں یہ لیے آپ بیان سے مکر گئے آپ اپنے بیان سے مکر رہے ہیں بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے سنیں نا سنیں 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 اس کو میرے خاتمی کی بڑھتے ہیں سنیں یہ دو معنی نہیں ہے آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے آپ کا موقف آگیا اب علامہ کی طرف بڑھتے ہیں اب عیس قادری صاحب جو ان کا پیشلہ پروگرام ہے وہ بھی آپ نے سنا اب بھی علامہ کی گفتگو سنی قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے کیا روشنی ملتی ہے مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ میرے تین سے چار درجن نکاح ہوئے ہیں شادی میری ایک ہے بلکل اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو انہوں نے ابھی نکاح کی صورت بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہوئی ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو تین سے چار درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا خواتین کی طرف سے جب پیغام نکاح آتا ہے تو اسی وقت حضرت عالم ہے تفویز طلاق طلاق کا اختیار میں ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں میں طلاق کا وزن کی اٹھاؤں ایسی صورت ہے شریعت میں میرا ایک سوال ہے اگر مفتی صاحب جس سے نکاح کر رہے ہیں اس سے اولاد چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں آپ نے اولاد کے لیے نکاح کیے یا اپنی خواہشات دنیاوی یا دوسرے لفظوں میں اللہ معاف کرے میں گساخی نہ کر جوں آپ تھرک کے چکر میں لگے رہے ہیں یہ بتائیں واضح صاحب بتائیں پتہ چل جائے آپ لمبی بیس میں جائیں گے مجھے آپ کے عقل کے اوپر حرانگی ہو رہی ہے حرانگی مجھے بھی بہت ہوتی ہے سنیں میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں قرآن کہتا ہے یہ تو ان کی عجیب سی بات ہے اس آیت کی روشنی میں تین سے چار درجن نکاح میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب اگر اس بات کا جواب نینہ دینے چاہتے تو میں دے دیتا آپ جواب نینہ دے رہے آپ جواب نینہ دے رہے آپ جواب نینہ کریں دیکھیں چار شادیاں جائے جائے نہیں آپ نہ دوسری طرف بات لے کر جا رہے ہیں سوال صرف اتنا تھا کہ آپ نے اولاد چانی تھی یا صرف لذت چانی تھی میں نے الحمدللہ پہلی اہلیہ محترمہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے آگے اولاد کی اولاد بھی ہیں آگے ان کی اولاد بھی ہیں میں اس وقت پرنانہ بن چکا ہوں اب میرا ایک سوال ہے سوال میرا سخت ہے اگر مفتی صاحب برداشت کرنے دو سوال یہ ہے قبلہ اگر یہی کام یہی والا نکاح معذرت کے ساتھ میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے زیب نہیں دیتا یہ بات کرنا اللہ اسلامت رکھے اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے بہت علا بات ہے آپ مجھے بتائیں آپ جیسے ایک آدمی نے کہا بلکہ شاید آپ نے کہا اس وقت پاکستان کے اندر ایک کروڑ مسلم خواتین ایسی ہیں جن کے لیے ان جیسے خامن ملتا ہے ان جیسے خامن ملتا ہے ابادت میں میں عمل کر رہا ہوں یا تم عمل کر رہے ہو یہ کوئی فرض واجب بھوڑ ہے ایک منٹ سنو اب جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی میں پڑا کھلے دل و دیماغ کا دوں اس طرح جو علماء آتے رہتے ہیں ان کی زبانی اسی طرح چلتی رہتی ہیں مسافحات محسنات تجمہ حضرت پیان کر دیں میں بھی جواب دیکھوں فرمایا کچھ خواتی جیسے ہیں جیسے ان کے اہلیہ مرتبہ ہیں گھرے لو خواتی ہیں میرا خاندار ہے حضرت 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 آکے فرمایا مسافحات تجمہ حضرت کرا دیں ابھی جناب جواب آ جائے گا نہیں مطلب یار اہم کانہ بات کرنے کا کیا ہونا ہے گفتی آپ کے خوی محسن ہے آپ نوجوان نسل کو فائشہ عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں مسافحات کا مانا فیضہ عورت ہے نہیں نہیں کبلہ وہ چھوڑے ہیں پہلے بھی سنے نا پہلے بھی سنے نا علامہ صاحب نید لمبی گفتگو کے بعد آپ کا نجوڑ یہ نکلا کہ آپ نے لذت کے لیے اور احتیاط کے لیے کیا نچوڑ یہ نکلا کہ مفتی عبدالکوی صاحب تین سے چار ترجن جو انہوں نے نکاح فرمائے ان کے مطابق انہوں نے بچے ایک سے ماری جو بھابی ہیں میں ان کو بھابی بولتا ہوں عزت کے ساتھ ان سے انہوں نے بچے پیدا کی یہ دادا نانا بن گئے اب باقی جتنی خواتین کے ساتھ انہوں نے جو بھی ڈراما کیا جو بھی ہوا یہ لذت کرتے رہے اپنا انجوائے کرتے رہے موج مستی کرتے رہے ایسا اس دن بھی میں کہا کہ دوبائی میں ہی در ادر جاتے رہے خیر وہ پیچھلے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا اب اس کا بھی مختصر جواب دیں آپ آگے علم بھی پیدا مختصر جواب دوں آپ نے پہلے بکواز کی ڈرامے کی میں کہہ رہا ہوں نکاح بفتی صاحب بکواز دراما کرنے کا کیا منا ہے وہ دراما نہیں ہوتا وہ نکاح ہوتا ہے ان نکاح ہو اقدر وہ ڈراما نہیں ہے وہ نکاح ہے ایک بات سنے 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 اب مجھے بتائیں چلو میں دور نہیں جاتا یہ جو بادشاہ گزرہ ہے عبدالعزیز اس کی شادییں کتنے ہیں نکاح کتنے ہیں اولاد کتنے ہیں کہنا کہیں نا اہل عزیز میرے بجائے اہل سنت عالم کی بجائے اہل عزیز کو بلاتے ہیں بہتا کہنا بات کرتا شریعت میں اتنا تو مجھے بھی بتا علامہ صاحبی تعاید فرمائے گے شریعت میں اہل عرب جو ہیں ان کے ہم تابع ہیں یا ان کو ہم فالو کرے گے علامہ صاحب جی دیکھیں ہم نے سنت اور حدیث کو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے ہم نے قرآن و حدیث پہ چلنے ہیں سوال یہ ہے اگر مفتی صاحب کو یہ شوک ہے تو چار شادیاں پوری کریں اپنی اگر ان کے پاس اللہ نے اتنا اگر یہ اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑا جواب دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے انہوں نے محسنات میں ڈال دیا اس کا مطلب ہے جہاں یہ جاتے ہیں تو وہ فائشہ اورتے ہیں آپ نے تو بڑا کیا رہا ہے محسنات کے ہاتھ کا مانا فائشات نہیں ہے اسی لئے تو مولی فضل رومان صاحب کہہ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی تتلیاں دوسرا مولی بھی کہہ کرتے ہیں کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا مفتی عبدالکوی صاحب کہہ کرتے ہیں یہ شزا دیا اسی وجہ سے دینا مجھے پیغام میں نکاح آتا ہے تیسی بات یہ ہے کہ جس محترمہ سے میں نے نکاح کیے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی اپنی آخواہش نہیں جب عورت ہی نہیں چاہتی کہ اولاد ہو تو میں اس کے معاملات میں کیوں مداخلت کروں اب آپ پر اب دیکھیں میری بات سنیے گا آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی پیغامیں نکاح آتے ہیں آپ نے کبھی دیا نہیں ہے پیغامیں نکاح یہی کہا ہے آپ نے اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے طلاق کبھی نہیں دی تو تفویز طلاق طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے تو مرد عورت کو دے دے حق کہ آپ طلاق جب چاہے لے لو تو آپ اپنا حق خود سے دے رہے ہیں آپ نے تین سے چار درجن جو یہ کام کرنے تھے اسی لیے تو آپ طلاق کے معاملے میں چلتے رہے دیکھیں مناظر علی بھئی میں ایک معاشرتی بات کرنا چاہتا ہوں ہمیں علیہ السلام ہے اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اس پیغام کی وجہ سے کیا ہوگا نوجوان نسل چل پڑے گی اس طرف نوجوان لڑکیاں بھی چل پڑیں گی اس طرف اپنی لذت حاصل کریں پیسے لیں اور گھر جائیں اس کے ساتھ نہیں 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 قبلہ حکمار پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے حکمار کا حکمار کا لفظ آپ نے بولنا تھا پہلے جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پیسے ہوں مجھے حرانی یہ ہے مجھے حرانی یہ ہے مجھے حرانی یہ ہے جب میں کہوں گا تین رکعت نماز مغرب کیا مانا ہے کہ رکعت تین ہے تقبیر تحریمہ سے آغاز ہوگا جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو کتنی عقل تو مجھے بھی ہونی چاہیے آپ کو بھی ہونی چاہیے دیکھنے والا کو کہ نکاح کے اندر کیا ہے عقد ہے عجاب و قبول ہے حضور الشاہدین ہے حکمار ہے اب حکمار کو حضرت کہہ رہا ہے پیسہ پیسے علماء سے ہم نے رابطہ گیا لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا اب بات میں بحیس نہیں کرتے سن لیں سن لیں میری آدم سن لیں ہم آگے بڑھنا ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ سے زائد لوگوں تھے آپ کی ویڈیو دیکھی میں نے اس کی کلکولیشن پوری کی ہے پچاس لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں یقین کریں جناب کو مناظر کو نہیں جو تھاند نہیں کرے گا اسے کھانے پڑے سن لیں پچاس لاکھ بندوں نے آپ کو گالیاں نکال لیاں پچاس لاکھ نے گالیاں نکال لیاں آپ کے پروگرام سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے ملے لوگوں نے کہا ہے کہ یا حضرت ہم نے آپ کے جب پروگرام دیکھیں مزہ آگی شراب کے اوپر آپ نے پوری ایک بحث کی اور شراب کی قسمیں بیان کی آپ نے وہ ویڈیو ساری سنی بتائے قرآن و حدیث میں شراب کے بارے میں کیا حکم اگر شراب کے بارے میں بات کی جائے تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے تین وقتوں میں حرام کیا ساتھ میں پارے میں سورة المائدہ کے اندر یا ایوہ اللہزین آمنوا انم الخم اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نپاک ہے شیطانی عمل ہے جو اس سے بچے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو خمر ہے لفظ لفظ خمر کس پہ بولا جائے گا اس وقت مفتی صاحب نے کہا کہ خمر شراب کو کہتے ہیں دارو کو کہتے ہیں اس کے علاوہ الکوحل وغیرہ پر جو بات کی ہے میں ابھی اس پر آنا چاہتا ہوں خمر جو ہے لفظ خمر اس کے بارے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے اس پر چاروں آئیمہ امام عاظم ابو حنیفہ تینوں باقی آئیمہ ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز کو خمر کہا جاتا ہے مسلم شریف کے اندر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم درشاد پر میں کل نمسکرن حرام خمرن کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے وَكُلُّ مُسکرن حرامن اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے امام عاظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمن ان دونوں کے نزدیک جو شراب بنتی ہے انگور کے رش سے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے لیکن اس کے علاوہ چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنی زیادہ استعمال کی جائے کہ جس سے نشہ تاری ہو جائے تو وہ حرام ہے ادروائز وہ حرام نہیں ہے دوسری طرف حضرت امام محمد علیہ الرحمہ جو امام عاظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہی شگرد ہیں آپ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں میں یہ اس لیے حوالہ ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کوئی بھی اس پر ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے خلاف ہو اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دلیل کے بغیر بات کی ہے امام محمد علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز وہ شراب انگور سے بنے یا کسی اور چیز سے بنائی جائے اگر وہ نشہ دیتی ہے وہ تھوڑا نشہ دے یا زیادہ دے یعنی تھوڑا استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے وہ مطلقاً حرام ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے اب بعض لوگ امام عاظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی بات کو لے کر اس بات کو دلیل دیتے ہیں کہ جناب الکوحل جو ہے اس کو استعمال کر لیں یا وہ چیزیں جو انگور سے نہیں بنی دوسری شرابیں ان کو پینے سے کچھ نہیں ہوتا اس وقت رد المختار میں در مختار میں مفتی صاحب ان سب کو جانتے ہیں پہ جانتے ہیں مانتے بھی ہیں اس کے اندر بقاعدہ یہ فتوہ موجود ہے کہ فتوہ جو ہے وہ امام عاظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے کول پر نہیں ہے جبکہ فتوہ حضرت امام محمد کے کول پر ہے کہ ہر وہ نشہ دینے والی چیز جو کسی بھی چیز سے بنائی جائے وہ تھوڑی یا زیادہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے تو یہ فرمائے کہ آپ کون سی شراب استعمال کرتے ہیں پہلا سوال مختصد سن لیں نا سن تو لیں میرے سوال پوچھنے آپ نے اس کے بعد جواب دے سن لیں سن لیں آپ نے کہا کہ خمارے عقل تک آپ نے کہا کہ پہنچے وہ باتیں پوری عالی بات کرتی ہے پھر آپ کے بولنے سے ضرور ہوتی نہیں ہے ایک کا کہ یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ ضرور ہو جو تنے پھر وہی بات سنے 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 حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے یہی چیز میرے متعلے میں ہے اگلی دبا میں دو پان لے کے آوں گا پہلے کہوں گا کہ یہ حضرت مفتی آزم پاکستان کا پان ہے تمباکو والا ذرت تناول فرمائے تین منٹ کے بعد آپ یہاں نہ گیرے پڑے ہوں تو میرے نام بھی مفتی حضور کا بھی دے پھر حضرت کو کھلاؤں گا سوچھو جائے اسی طریقے پہ پتھان کے شیخ الحدیث کا نسوار لے کے آگے آپ کے ناک میں بھی کھناؤں گا آپ کے موہ میں بھی رکھوں گا سنے 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 تین منٹ کے بعد آپ کہیں گے یہ حضرت اللہ مزاب کہاں ہیں مفتی حضرت نے جو بات کیا بڑی اعلیٰ بات کیا میں یہی بات کہہ رہا ہوں اگر مفتی آزم پاکستان کا نشعور تمباکوالاپان حلال ہے اور اگر نسوار شیخ الحدیث پتھان کی حلال ہے پھر الکوہل بھی حلال ہے میں تو کھلی بات کر رہا ہوں میرے نزدیک حضرت کے فرمان کے مطابق مفتی آزم کا تمباکوالاپان بھی حرام ہے نسوار بھی حرام ہے اور اس کے ساتھ الکوہل بھی حرام ہے آپ کے اپیسوڈ میں جو بحث ہوئی تھی تب انہوں نے الکوہل کو اپنے لیے وہ کلی طور پر حلال قرار دے رہے تھے ابھی نہیں نہیں بات وہ میں نے بھی سنیا ہے سوال صرف اتنا ہے یہی تو آپ کے ہوتی ہے مداخلتیں جس کی وجہ سے آپ کہتے ہو لانت لانت مجھے نہیں پڑتی مداخلت کرنے والے میں پڑتی ہے آپ امام محمد کے مداخلت کبھی لانت نہیں پڑتی نہیں نہیں رد المختار دلو مختار کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ بالکل مانتے ہوں تو پھر مانے آپ کے الکوہل حلال ہے حرام ہے حرام ہے پھر مانے گئے ایک فیصد و اٹھول یہ چاریز فیصد و حرام ہے حرام ہے حرام ہے اب بتائیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے علامہ حضر قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے مفتی عبدالکوی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے پچھلے پروگرام اور اس کی وضاحت بھی آپ کے پاس آگئے مفتی صاحب کی پچھلی بھی ویڈیوز آپ نے سنی گفتگو سنی یہ بھی آپ نے سنی فیصلہ ان کے دلائل اور ان کی چیزوں کی روشنی میں آپ نے کرنا ہے آپ کی جو بھی رائے آپ کو انٹسیکشن میں اظہار کریں اپنے مزبان منازر علی کو اجازت دیں اللہ حافظ